ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین قرآمی یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھی اور موجودہ دور میں بھی یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مقام مانا جاتا ہے لیکن افسوسناک طور پر اب یہاں یہودی قابض ہو چکے ہیں جن کا مقصد اس مسجد کو شہید کرنا ہے جس کے لیے وہ آہ روز نت نئی سازشیں کھڑتے رہتے ہیں ایسی ایک سازش کا انکشاف ابھی حالی میں ہوا جو اپنی تاریخ کی انوکی ترین سازش قرار دے گئی ہے کیونکہ اس سازش میں یو ایف او یعنی اڑن تشتری کا سہارا لیا گیا ہے آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اس سازش کی حقیقت کیا ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر یہ کھیل کیسے کھیلا گیا ہے لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ دی رہے تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں یہ چند روز پہلے کی بات ہے جب سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو دیکھی گئی جس میں ایک اڑن تشتری گمبد سخرہ کے اوپر دکھائی دے رہی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے منظر سے غائب ہو کر آسمان میں چلی جاتی ہے یہ ویڈیو لوگوں نے مختلف زاویوں سے بنائی جس میں وہاں موجود لوگوں کی حیرانی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور پھر جب یہ ویڈیو وہاں موجود کسی شخص کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں میں حل چل مچ گئی اور بہت سے سوالات جنم لینے لگے جن میں سے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ آخر یہ اڑن تشترییاں کیا ہیں اور کہاں سے آتی ہیں اس سوال کے جواب میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اہل زمین کا ماننا ہے کہ ہم سے کئی زیادہ مخلوق کسی نامعلوم سیارے پر مقیم ہے جس کے شواہد ہمیں تصاویر، چلتی فلموں ریڈار پر موجودگی، زمین پر اترنے، دھات کے ٹکڑوں تبیو برکی مقناطیسی اثرات اور متدد اینی شاہدین کے ثبوتوں کی صورت میں ملتے رہتے ہیں اس طرح نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اڑن تشترییاں آلہ ٹیکنالوجی پر مبنی ایسے بیرونی خلائے تیارے ہیں جن تک ہماری رسائی ممکن نہیں یہاں تک کہ یہ خلائی مخلوق کے ایسے تیارے ہیں جو پلک جھپکتے ہزاروں میل کا سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہاں تک کہ امریکہ، چین، فرانس اور برطانیہ جیسی بڑی طاقتوں نے بھی خلائی مخلوق کے جہازوں کو حقیقت قرار دیا ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس مخلوق کے ہاتھوں اغوا بھی ہو چکے ہیں اور انہیں اغوا کر کے باقاعدہ طور پر اڑن تشتری میں بٹھایا گیا تھا اور پھر کچھ دنوں بعد ان کو واپس زمین پر لا کر چھوڑ دیا گیا جیسا کہ ناسا کی ایک ریپورٹ کے مطابق برنی اور بیٹی نامی دو لوگ نیو ہیمشیر کے وائٹ مانٹینز میں ایک مضافاتی روڈ پر گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک انہیں اغوا کر لیا گیا برنی اور بیٹی نے اس واقعے کے متعلق بتایا کہ وہ سڑک پر گاڑی میں آگے بڑھ رہے تھے اور ایک پرسرار روشنی ان کا پیچھا کر رہی تھی جس کے بعد کیا ہوا ابتدائی طور پر وہ اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے کاسر رہے لیکن وہ کچھ گھنٹوں کے لیے غائب رہے اور جب واپس ہوش میں آیا تو ان کے کپڑے پھچے ہوئے تھے اور گرد آلود تھے اور ان دونوں کی کھڑیاں رکی ہوئی تھی بعد ازا ہپنوسس کے ذریعے ان کی اس وقت کی یاداشت واپس لائے گئی تو انہیں یاد آیا کہ کوئی عجیب الخلقت مخلوق ڈسک کی شکل کے ایک جہاز میں انہیں لے گئی یہ جہاز اتنا کشادہ تھا جتنا کہ ان کا گھر جہاں خلائی مخلوق کے کئی افراد موجود تھے جنہوں نے ان دونوں کا معاینہ کیا اور پھر ان کے ذینوں سے اس وقت کی یادیں ختم کر دی لہٰذا ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عجیب اڑن تشتریاں کسی اور مخلوق کی چیزیں ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ان اڑن تشتریوں کو مختلف یہودی تنظیمیں تیار کر رہی ہیں جو ہر حال میں مجد اکسہ کو مسمار کرنا چاہتی ہیں لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی جانب سے جان بوچ کر اس اڑن تشتری کو مجد اکسہ کے اوپر بھیجا گیا ہو تاکہ خلا سے مسجد پر حملہ کیا جا سکے مگر جب انہیں لگا کہ لوگوں نے ہماری سازش پکڑ لی ہے تو ان کی جانب سے فوراں اڑن تشتری غائب کر دی گئی ناظنگرامی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہودی اس مسجد کو گرانا کیوں چاہتے ہیں اور وہ کون سا ایسا خزانہ ہے جو اس مسجد کے نیچے دفن ہے ایک عظیم پیغمبر حضرت دعود علیہ السلام نے ایک ہزار سال قبل مسیح میں موجودہ یروشلم کو فتح کیا تھا اور اسے اپنی مملکت کا دار السلطنت بنایا جسے یہودی کنگڈم آف ڈیویڈ بھی کہتے ہیں اس سلطنت میں حضرت دعود علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر عظیم موبد بنانا شروع کیا اور ان کے بعد ان کے فزند حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی اس موبد کے تعمیری سلسلے کو جاری رکھا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا جس میں وہ پتھر کی تختیاں بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہتور پر نازل فرمائی تھی اور جن پر اللہ کے دس احکام درج تھے اس کے علاوہ اس تابوت میں حضرت حارون علیہ السلام کا آسا اور وہ برتن بھی تھا جس سے منو سلوہ نکلتا تھا یہودیوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تابوت کو جس میں یہ ساری اشیاء تھی موبد کی بنیادوں میں چھپا دیا ہے اور اس طرح سہر و جادو کے کچھ نسخوں کو بھی صندوقوں میں بند کر کے موبد کے نیچے غاروں میں چھپا دیا گیا تھا یہودی حضرت سلمان علیہ السلام کے اس موبد کو حیقل سلمانی کہتے ہیں اس حیقل کو اٹھاسی قبل مسیح بابل کے پادشاہ بخت نسر نے تباہ کر دیا تھا لیکن اس کی بیرونی دیوار کو اس نے چھوڑ دیا تھا یہی وہ دیوار گریہ ہے جو یہودیوں کے ہاں تقدس کی حامل ہے کیونکہ ماننا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں رکھے ہیں چنانچہ یہودی طویل عرصے سے ان غاروں کی تلاش میں بیت المقدس کے نیچے کھدائی کر رہے ہیں جن کا مقصد تابوت سکینہ کو ٹھون نکالنا ہے اور مست اکسہ سمیت پورے علاقے کو منہدہم کرنا بھی ہے اور پھر اس کی جگہ حیقل سلمانی کی تعمیر کرنی ہے ناظرین گرامی یہ بھی یاد رکھئے گا کہ آج سے آٹھ سو سال قبل سلطان صلاح الدین عیوبی نے مست اکسہ کی توسیع کی تھی تب سے یہ مسجد توسیع اکسہ جدید بھی کہلاتی ہے جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہمارا نام نہاد حیقل سلمانی بیت المقدس اور اکسہ جدید جتنا ہی وسیع ہوگا یہودی پوری دنیا میں عالمگیر سیعونی مملکت کے قیام کا خواب عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کے مسیعہ کے خروج کے بغیر ممکن نہیں ہے چونکہ یہودی عقائد کے مطابق جب تک مست اکسہ کو منہدیم کر کے وہاں حیقل سلمانی تعمیر نہیں ہوگا تب تک دجال نہیں آسکتا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آگے کے مراحل جلد از جلد تائے ہوں ناظرین گرامی مست اکسہ کو منہدیم کرنے کے لیے یہودی عرصہ دراز سے مختلف منصوبوں پر کام کرتے آئے ہیں ان کا ایک منصوبہ مست اکسہ کو نظر آتش کرنا بھی ہے جس پر اب بھی تیزی سے عمل جاری ہیں اور وہ مست اکسہ کو نظر آتش کرنے کا کوئی بھی موقع حادثے نہیں جانے دیتے اس سے پہلے بھی اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے کئی مرتبہ عملی اقدامات کیے گئے ہیں 21 اگست 1999 کو بھی ڈینس مائیکل نے مست اکسہ میں آتش زنی کا اقدام کیا تھا جس کے نتیجے میں مسجد کے فرش دیوار اور سلطان نور الدن زنگی کا بنایا ہوا ممبر آگ کی زد میں آگیا تھا جبکہ مست اکسہ میں آتش زنی کے لیے کئی مرتبہ دھماکوں کی کوشش بھی کی گئی اس سلسلے کا دوسرا منصوبہ مست اکسہ کے نیچے مسلسل خدائی والی سرنگیں بنانا ہے یہ سلسلہ بھی 1998 سے جاری ہے اس منصوبے کی خاطر قدیم القدس کے شہر کے باشنوں کی بڑی تعداد کو جلہ وطن کر دیا گیا ہے خدائی کے ذریعے مست اکسہ اور کابت السخرہ کے نیچے مٹی اور پتھروں کو کھوکھلا کیا جارہا ہے یہاں تک کہ مسجد کی دیواروں میں جگہ جگہ درادیں بھی پڑ چکی ہیں جبکہ جنوبی دیوار میں صحابہ اور تابعین کی سو سے زائد قبروں کو بھی مسمار کیا جا چکا ہے یہودیوں کا سب سے بنیادی منصوبہ حیکل سلیمانی کی تیاری ہے جس کی راہ ہموار کرنے کے لیے وقفے وقفے سے مست اکسہ میں مراسم کی ادائیگی کے لیے دراندازی کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائے اور یہودیوں کی ہر موزی سازش کو ناکام بنا دے آمین سو ماں میں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ نگے پان